دوستو زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے کچھ بھی ہو جائے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں آپ لیکن کبھی بھی سیکھنا مت چھوڑیے برے حالاتوں اچھے حالاتوں ہمیشہ سیکھتے رہیے دنیا کی ٹاپ ڈگری حاصل کر لی ٹاپ یونیورسٹیوں سے پڑھے لیکن پھر بھی سیکھتے رہو پڑھتے رہو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دنیا کی ساتویں بڑی یونیورسٹی دوزار اکیس کے مطابق یونیورسٹی آف کیمرج کے فری کورسز یہ جو لنک ہے یہ میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ٹاپ کومنٹ میں بھی یہ لنک ہوگا میں نے آپ کے ساتھ دنیا کی جو اس وقت سب سے بہترین یونیورسٹی ہے ایم آئی ٹی اس کے کورسز شیئر کیے ہیں میں نے آپ کے ساتھ اس سے پہلے اور بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں کے کورسز شیئر کیے ہوئے ہیں جس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سٹینفرڈ کے ہارورڈ کے یا اس کے علاوہ ایڈیوکیشن سسٹم میں کس طریقے سے سکل بیسٹ ایڈیوکیشن سسٹم آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہوا تو یہ آپ نے لازمی دیکھنے اگر آپ نے نہیں دیکھئے زیادہ تر دوست جب میں کہتا ہوں کہ فری کورسز سیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر اس کے سرٹیفکیٹ کے پیسے ہوتے ہیں جی بالکل سرٹیفکیٹ کے پیسے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مشن سرٹیفکیٹ لینا نہیں ہے ہمارا مشن سیکھنا ہے ایک سب سے اہم کورس ہے وہ ہے رائٹنگ سکسفلی فار دہ سٹیج آپ سب لوگ یوٹیوبرز بننا چاہتے ہیں اچھے رائٹر بننا چاہتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں سٹیج پہ جا کر تو یہ بہترین کورس ہے بلکل مفتہ ہے بلڈنگ سکرین پلے ایک پلے رائٹر کے طور پر کیسے آپ اپنا جو اینا وزن بڑھا سکتے ہیں کیسے ایک بہتر جو اینا پلے رائٹر ہو سکتے ہیں بزنس سکسس ان دہ سکرین انڈسٹریز کیسے ہو سکتی ہے یہاں پہ فری کورسز آپ کے لیے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں تاکہ آپ ان کا نظام سمجھو کہ یہ پڑھاتے کیسے ہیں یہ اوٹلین کیسے بناتے ہیں ایک دفعہ آپ نے یہ چیزیں سیکھ لیں اس کے بعد آپ کو مسئلہ نہیں ہوں گے اب جس طرح میں خود یہ کورس میں انرول ہوا ہوں یہ میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ میں اس کو کر لوں گا جس طرح سے انہوں نے ان کو ریکوائرڈ ہے کہ فیفٹین پرسنٹ ٹائم در لرنر ڈسکاؤنٹ یہ دے رہے ہیں لیکن میں نے یہ والا خریدنا نہیں ہے کیوں کیونکہ میں نے صرف سیکھنا ہے تو میں آپ کو بھی یہی ریکومنڈ کرتا ہوں کسی بھی کورس کے لیے کیسے کرنا ہے اس کورس کو میں نے جان بھوچ کے انرول نہیں کیا اگر آپ نے انرول کرنا ہے آپ کہہ دیں کہ میرے ای میلز لینا چاہتا ہوں کورس میں ہوتا ہے کہ یہ کورس کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے ہوتا ہے اگر اس فیلڈ میں کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں اب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انگریچولیشنز یو آر انرولڈ ان بیلڈنگ یور سکرین پلے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ویریفائی ٹریک ہے پیڈ ہے اس کو ہم نے نہیں جانا ہم نے آرڈٹ دس کورس کرنا ہے آپ نے بھی یہی کرنا ہے مشن کیا ہے سیکھنا ہے اور جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ بالکل سیٹیفکیٹ لیں اس کی سیٹیفکیٹ ورث ہوتی ہے کسی بھی فریلانس پلیٹ فارم پہ آپ لگا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویلکم تو دا کورس ہے کورس کی ساری کیوں ہونے ہیں کس طریقے سے آپ فلم ڈریکٹر بن سکتے ہیں مختلف ان کے اپنے فلم تھیوریز کو جاننا بہت ضروری ہے تھیوری کس چیز کو کہتے ہیں تھیوری اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی اوپر لیٹسے پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر پینا چاہیے بیٹھ کرنے کے کیا فائدے ہیں اگر پچھلے دو سو سال سے مسلسل تحقیق چلتی رہی کہ بیٹھنے کے فائدے ہیں تو بیٹھ کر پانی پینے کو اس کے لیے صحت مند ہے تو اس کو ایک تھیوری کہہ سکتے ہیں تو تھیوری اس چیز کو کہتے ہیں سائنس کی دنیا میں تھیوری کو بہت رسپیکٹ حاصل ہے بہت احترام کیا جاتا ہے تھیوری کا کیونکہ ہر چیز ہر اہم چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ گائیڈ لینز مقرر ہو جاتی ہیں تو ان کو تھیوریز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ باتیں دوستو میں نے آج آپ کو کہنی تھی اس ویڈیو کو میں اپلوڈ کر دوں گا نیچے لنکس اور ڈسکرپشن دیئے ہو ہیں پلیز سیکھنا کبھی مت روکیے چاہے آپ کے جیسے بھی حالات ہوں اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ